بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فیرون اور اس کی زوجہ اپنے محل کے قریب دریائے نیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے نگاہیں ایک سیاہ چیز پر پڑی جو پانی کے اوپر تیر رہی تھی انہوں نے دور سے ہی یہ اندازہ کر لیا کہ سطح آپ پر بہنے والی شائع کوئی اور چیز نہیں بلکہ لکڑی کا ایک صندوق ہے جو ان کی جانب روان دوا ہے صندوق دھیرے دھیرے ان کے قریب پہنچ گیا فیرون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صندوق کو پانی سے باہر نکال لو حکم ملتے ہی صندوق باہر نکالا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ نظر آیا وہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں ان کی والدہ ماجدہ نے پروردگار عالم کے حکم اور فیرونیوں سے محافظت کے لیے صندوق میں رکھ کر دریائی نیل میں ڈال دیا تھا تاکہ خداوند عالم خود ان کی حفاظت کریں فیرون نے کہا یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے فوراں اسے قتل کر دو بچے کی جان خطرے میں تھی لیکن فیرون کی زوجہ آسیا بچے کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی اور کہنے لگیں یہ بچہ تو تمہاری اور ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہے لہٰذا اسے قتل نہ کرو کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزن بنا لیں آسیا کی ذہانت اور انداز بیان اکلام نے اپنا اثر دکھایا اور فیرون کو بچے کے قتل سے روک دیا جب موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیا کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فیرون سے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو اس پر اس بدبخت فیرون نے کہا اسے تم رکھ لو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آسیا کی در فیرون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسا کہ آسیا کو عطا فرمائی حضرت آسیا رحمت اللہ علیہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا جب پانی میں تیرتے صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا کپتی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہا جاتا ہے وہ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیا رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا مشہور کول کے مطابق حضرت آسیا بادشاہ مصر ریان بن ولید کے اولاد میں سے تھی یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سجدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے حضرت آسیا مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فیرون کی بیوی تھی بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کسرت تھی لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوئی بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور رہتا تھا آپ دل کھول کر ان پر صدق و خیرات کیا کرتی اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا گیا ہے فیرون جو کہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اس لئے آپ اس سے سخت بیزار تھی فیرون سے آپ کا نکاح بھی آپ کی مرضی سے نہیں ہوا تھا بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے فیرون نے بادشاہت کے زور پر جبرن آپ سے نکاح کیا تھا لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا رامسیس دوم فیرون مصر اور اس کا خوبصورت محل بھی آسیا کو فریفتہ نہ کر سکا آسیا کا پاکیزہ ضمیر بیدار تھا ان کے قلب پر ایمان و توحید پروردگار کا پہرہ تھا جس کی بنا پر فیرون کے مادی اور سلط پسند جذبات آسیا پر ذرا برابر بھی اثر نہ کر سکے اور وہ ایسی پاکیزہ خاتون تھی جنہوں نے خدا پر مکمل و راسخ ایمان کے ساتھ فیرون کے گناہوں سے معمون محل کو لرزہ برندام کر دیا اور اپنی پاکیزہ فطرت کو فیرون کے کفر سے نجات بخشی قرآن کریم نے جناب آسیا کو لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا فیرون ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا اس نے مصر کے شہروں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ لوگ اس کے خلاف بغاوت و قیام نہ کر سکیں وہ بن اسرائیل کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا اور انہیں ذریل و خوار کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتا اور غریب و محتاج اور بے نواؤں کی خواہشات اور آرزوں کو کچل کر اپنے غرور و تکبر کا محل کھڑا کر رکھا تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازہ کہتا تھا لیکن کسی میں بھی اتنی جلرت نہ تھی کہ اس کے فرمان کے مخالفت کرتا مگر فیرون کی پاکدامن بیوی آسیا نے ان ظالمانہ و کافرانہ فرمان کو ہرگز قبول نہیں کیا اور ملکہ مصر کے انوان سے اپنے شوہر کی مضمت کی فیرون ایک بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا اس نے مصر کے شہروں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا اور انہیں زلیل خوال کرنے کی ہمیشہ انکوشش کیا کرتا تھا اور غریب و محتاج اور بے نواوں کی خواہشات و آرزوں کو کچل کر اپنے غرور و تکبر کا محل کھڑا کر رکھا تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازے کہتا تھا لیکن کسی میں بھی اتنی جلرت نہ تھی کہ اس کے فرمان کی مخالفت کرتا مگر فیرون کی پاکدامن بیوی آسیا نے ان ظالمانہ و کافرانہ فرمان کو ہرگز قبول نہیں کیا اور ملکہ مصر کے انمان سے اپنے شوہر کی مضمت کی جادوگروں کے سہر اور حضرت سجدنا موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراں حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں جب فیرون کو آسیہ کی ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صلح خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہی حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانت کو ثابت کرنے کے لیے فیرون سے بہت زیادہ بحث و مناظرہ کیا مگر فیرون آسیہ کے ایمان و قیدے کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا کسر فیرون روز بروز پورا شب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فیرون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فیرون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیند چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا یہاں تک کہ فیرون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص جسے قرآن کریم نے مومن آل فیرون کے نام سے یاد کیا ہے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جس کے بعد حضرت آسیہ کے سبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فیرون کی مخالفت کرنے لگی فیرون میں غیز و غضب کی آگ بڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو بہت دردناک طریقے سے ایزائیں پہنچائیں جب فیرون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لی اور اسے نکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فیرون نے اپنے کارندو سے کہا ایک بڑی چٹان لاؤ اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہیں تو چٹان اس پر گراتو اگر ایمان سے پھیر جاتی ہیں تو یہ میری بیوی ہے اور اسے مت مارنا چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی اور شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو انتجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے کام سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش دے چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا جس سے آپ کے عظم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرا دی گئی وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک مصر میں ہے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین